اسلام علیکم جی میں ہوں محمد آسمن نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایمرجنسی پش بٹن ہے یہ آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ ایمرجنسی پش بٹن سرکٹ میں لگایا کیوں جاتا ہے اور اس کو اگر لگانا پڑے تو کس طرح سے اس کی وائرنگ کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلو یہ جو پش بٹن ہے یہ ایک آم پھش بٹن کی طرح ہی ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی اوپن کلوز ہے اور اس کے اندر بھی اوپن کلوز ہے تو یہ سیم ہی کام کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے اندر دیفرنس کیا ہے تھوڑا سا تو یہ میں باتاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ مجھدہ جو رہل بٹن ہے جہاں سے ہم سرکٹ کو آف کرتے ہیں تو اس کو دبانے سے ہم سرکٹ کو اف کرتے ہیں جب چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دوبارہ سے یہ کرنٹ پاس کرنا سٹارٹ کرتا ہے مطلب یہاں پہ جب ہم اس کو دباتے ہیں تو یہ کرنٹ کو کٹ اوف کرو دیتا ہے اور جیسے اس کو چھوڑتے ہیں تو دوبارہ سے کرنٹ یہ جو یہاں پہ بہال ہو جاتا ہے لیکن یہ والا جو ایمرجنسی پ Essen push but n ہوتا ہے یہ والا یہاں پہ اس کو دبانے سے یہاں پہ یہ لاک ہو جاتا ہے مطلب جاتا کہ ہم اس کو دوبارہ کھولیں گے نہیں یہ ہمارا جو کرنٹ ہے یہاں سے پاس نہیں ہوگا مطلب اگر سرکٹ میں اگر کسی پینل میں کوئی مسئلہ آجاتا ہے کوئی مطلب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو فوراں سے دبانے سے یہ پورا جو پینل ہے اس کو بند کرواتا ہے اس کو ایک سرکٹ کے لیے مطلب ایک کنیکٹر بگرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور پورے پینل کو بھی اس کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کنٹرول وائر ہوتی ہے ہماری فیس وائر جو ہم اس کے پوش بٹن میں استعمال کرتے ہیں اس کو اس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ہی بتانے والا ہوں کہ اس کو سرکٹ کے اندر کس طرح سے لگایا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پرس کرتیجئے تو یہاں پہ میرے پاس دیکھیں میں نے ایک پہلے سے سرکٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سرکٹ کس طرح سے بنائے جاتا ہے تو اس کی ویڈیو میں چینل پر پہلے سے اپلوڈ کر چکا ہوں وہاں پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اگر دوبارہ سے اس کو بناتا تو ویڈیو لمبی ہو جانی تھی اس کے اندر ہم صرف یہی ایمرجنسی پوش بٹن ایڈ کریں گے کہ اس کو کس طرح سے لگا جاتا ہے اس کو لگانے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے اگر آپ اس کو دوبارہ سے بناتے ہیں تو تب بھی یہ اسی طرح لگے گا اگر آپ اس کے اندر بنے ہوئے سرکٹ کے اندر اس کو ان کرتے ہیں تب بھی یہ اسی طریقے سے لگے گا اس کو لگانے کا صرف یہی ایک ہی طریقہ ہے اس کو فیس وائر سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہیں بھی استعمال نہیں کیا جاتا میں نے اس سرکٹ کی سپلائی آن کر دیا میں اس کو اب آپ کو پہلے چلا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو گرین پوش بٹن کو پوش کرنے سے ہمارا جو کنیکٹر ہے یہ آن ہو چکا ہے ریڈ پوش بٹن دبانے سے ہمارا جو سرکٹ ہے یہ بند ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے یہ والا ایمرجنسی پوش بٹن ایڈ کرنا ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایمرجنسی پوش بٹن ہمیشہ فیس وائر کے اندر لگایا جاتا ہے ہوا یہاں سے گرین کے اندر سے ہوتا ہوا کنیکٹر کی میکنٹ کوئیل کے اندر جا رہا ہے تو اس کو لگانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ جہاں پہ ہم نے فیس وائر کا انپوٹ دیا ہوتا ہے یہاں پہ جگہ تو یہاں پہ آپ پتا کیسے چلے گا کہ کون سا ہمارا فیس کہاں سے انپوٹ ہو رہا ہے کہاں سے اوٹ پوٹ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ تیسٹر اگر اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہاں پہ اس کو یہاں پہ تیسٹر یہاں پہ روشن ہوگا دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سایڈ پہ ہو رہا ہے روشن ٹھیک ہے یہ دونوں سایڈ پہ تیسٹر روشن ہے اب اس کو آپ دبائیں گے جب آپ کو دبائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تو ایک سایڈ پہ یہ بند کر دے گا تیسٹر کو یہ دیکھیں یہاں پہ کرنٹ اب نہیں ہے مطلب یہ والی جو سایڈ ہے یہ آوٹ پوٹ ہے اور یہاں پہ انپوٹ پہ ابھی بھی کرنٹ مجود ہے تو یہ والی جو side ہے یہ والی اس کی input ہے تو یہاں سے ہم اس wire کو نکال لیں گے دیکھیں تو یہ input والی side جو ہے یہاں سے آپ نے اس wire کو نکال لینا ہے یہ simple ہے بالکل یہاں پر صرف آپ نے کچھ بھی نکالنا ہے اسی wire کو جو آپ نے نکالی ہے اسی point ہے اپنا emergency push button کا اس کے اندر لگا دینا ہے جیسا کہ ہم نے یہ والا جو red push button ہے اس کے اندر on off کے لیے لگاتے ہیں اسی طرح اس کے connection ہے تو یہاں پہ میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ ہے تو یہاں پہ جہاں پہ ہم نے اس کو input لگائی ہے یہاں سے دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ نورملی جو close point ہے وہیں سے ہم نے اس کو ایک اور wire لگا لینی ہے یہ جو ہم نے wire لگائی ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے جہاں سے ہم نے یہ پہلے face wire نکالی تھی یہاں پہ لگا دینا ہے تو simply اگر آپ کو بتاؤں تو صرف آپ نے اس کے اندر سے ایک بار face کو گزارنا ہے مطلب یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو main face آئے گا اس کے اندر سے ایک بار نکالنا ہے اور اس کے اندر لگا دینا ہے سیم سمپل یہ طریقہ ہے باقی اس کے اندر آپ نے کوئی بھی changing نہیں کرنی دیکھیں تو یہ ہمارے جو connection مکمل ہو چکے ہیں اب میں اس کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں تو یہاں پہ میں نے اس کو supply on کر دیا اس کو supply سے جوڑ دیا ہے جیسے میں یہ بٹن پرس کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کنیکٹر جو ہمارا چل پڑا ہے یہاں پہ اس کو off کرنے یہ سیم جیسے پہلے circuit کام کر رہا تھا میں ایسے کام کر رہا ہے لیکن آپ emergency لگانے کے کیا فیاد ہے فرض کریں یہاں پہ جیسے ہی آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بجائے آپ اس کو پرس کرنے کے آپ اس کو اگر دباتے ہیں تو یہ ہمارا circuit جو ہے یہ مکمل باندھو چکا ہے لیکن اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ والا پرس کرنے سے بھی بالکل دوبارہ جب آن نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو emergency کو دوبارہ سے کھولیں گے نہیں یہاں پہ دیکھیں اس کو گھوانے سے اس طرح گھول کے چھوڑیں گے اور دوبارہ جب اس کو پرس کریں تو پھر یہ آن ہوگا یہاں پہ اس کو off کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک دفعہ off ہوتا ہے لیکن دوبارہ آن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن emergency سے ہم جب off کرتے ہیں تو یہ تب تک آن نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو اپنی مرضی سے آن نہیں کرتے یہاں پہ دیکھیں تو جب تک ہم چاہیں یہ off رہے گا مطلب اس کو لگانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اگر panel کے اندر آپ کو کام کریں تو آپ اس کو دبا دیتے ہیں تاکہ کوئی غلطی سے اگر پریس کر بھی دیتا ہے تو کوئی بھی connector وغیرہ آن نہیں ہوتا دیکھیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے جاتا ہوں اللہ حافظ